اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ ہیلن کیلر کے کچھ کوٹ شیئر کروں گا آپ تو جانتے ہی ہونگے کہ ہیلن کیلر کون ہے جی ہاں تو ہیلن کیلر کہتی ہے کہ زندگی میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بند دروازے لیمٹیڈ ہیں اور کھلے ہوئے دروازے انلیمٹیڈ ہیں صرف کچھ دروازے بند ہوتے ہیں اور ہمیشہ انلیمٹیڈ دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں بس ہماری نظر وہاں نہیں جاتی کیونکہ ہم ہمیشہ بند کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یہ کہہ رہی ہے ہیلن کیلر کہ جو بند ہو گیا ہے کہ جو بند ہو گیا ہے ادھر نہ دیکھو ہمیشہ ادھر دیکھو جو کھلا ہوا ہے نیکسٹ کوٹ ہے کہ کبھی سر چکا کے نہ چیئو دنیا کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرنے کا دم ہونا چاہیے آپ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کسی سے کم ہو نہ کسی سے زیادہ کچھ آپ کی کمزوریاں ہیں جو سامنے والے کی سٹرنٹ ہو سکتی ہے اور کچھ سامنے والے کی کمزوریاں ہیں جو آپ کی سٹرنٹ ہو سکی ہے صرف اپنی ویس کو ہی سامنے والے کی سٹرنٹ سے کیوں کمپیئر کر رہے ہو اور ایفیکٹ کمپیئر ہی کیوں کر رہے ہو اپنی سکرینڈ کی طرف دیکھو یہ نہ دیکھ کہ آپ کیا کر سکتے ہو یہ نہیں کہ آپ کیا نہیں کر سکتے ہو یہ دیکھو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھو کہ آپ کے بس کیا نہیں ہے یہ دیکھو کہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور اس دنیا سے درو مد کیونکہ جو ڈرتا ہے یہ دنیا اسے اور ڈراتی ہے دبتا ہے اسے اور دباتی ہے جو اپنے آپ کو انفیریئر کمشتا ہے اس کو اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اوروں سے کم در ہے پاکے بھرنے کا موقع تک نہیں کیا جاتا اس لیے ہمیشہ دنیا کی آنکھ سے آنکھ پلاو اس لیے نہیں میں تو یہ میں تو وہ بلکہ اس لیے نہ تو میں آپ سے کم نہ تو میں آپ سے زیادہ اور کتا ہے اس کوٹیشن کی خاص بات یہ ہے کہ وہ خود نہیں دیکھ سکتی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ دیکھ نہیں بھی سکتے دنیا کی آنکھ سے آنکھ پلا کے بات کرو اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب نہیں تھی کہ آپ سامنے والے سے کم ہو اس طرح سے کچھ آپ کو پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے دھنگو کانفیڈنس سے دیکھو اسے جو انہوں نے کہا ہے اور کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سر جکھا کے نہ چیو جاہے کچھ بھی ہو جائے